ہمارے رہیم اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے چکن ٹکا چیز اوملیٹ یہ بہت ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے اور یہ بہت ہیلڈی بھی ہے آپ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی تو چلے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرح 3 اس میں ایگز جائیں گے جو کہ میں اچھے سے پھینٹ ہوں گی 1 ٹیبل سپون شملا مرچ جائے گی یہ میں نے دیکھیں چاپ کر لیے اور ہرہ دنیا جو ہے 1 ٹی سپون جائے گا آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچیں جو ہیں وہ درمیانے سائز کی 2 سے 3 بھی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لے لیں یہ بھی میں نے چاپ کر لیے 1 ٹی سپون میدھا جائے گا اس کی جگہ آپ آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اور 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ پیاز جائے گا وہ بھی باریک میں نے کر لیے چاپ کر لیے اور چیریز ٹیماٹو لیے دو میں نے کٹے ہیں آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے اور موزریلا چیز سٹرپس چوتھی وہ میں نے لمبی لمبی کٹ لیے ہیں آپ اگر شریڈر یوز کرنا چاہیں شریڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چکن تکہ ہے اس کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے میں لنک شیئر کر دوں گی آپ بنا سکتے ہیں اس میں جو خوش مسالہ جات ہے وہ یہ ہے زیرہ جو ہے وہ ناو ہے میں نے پیس لیا ہے یہ 1.5 ٹی سپون جائے گا 1.5 ٹی سپون جو ہے سکہ دھنیا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے نمک خس پہ زائی کا کالی میرچ کا پاورڈر جو ہے وہ میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون اور کٹی ہوئی جو میرچ ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے سافت سے لے لیں میں نے 1 ٹی سپون بھی ہے اب ایگز جو ہیں ان کو اچھے سے پھینٹ لیں اب پھینٹے ہوں انڈوں میں تمام جو خوش مسالہ جاتے ہیں وہ ڈالیں اور اچھے سے مکس کریں یہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ نمک کہیں پہ آپ کو آملیڈ میں زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جب اچھے سے مکس نہیں کرتے تو وہ صحیح مکس نہیں ہوتا تو پھر کسی کسی آملیڈ کے بائٹ میں وہ زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے اب تمام ہرے مسالے جتنے بھی ہیں پیاز 1 ٹیبل سپون میں لیا تھا اور ہری میرچ ہرا دنیا اور شملہ میرچ یہ تمام چیزیں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آخر میں اب اس میں جائے گا 1 ٹی سپون میدہ اچھے سے مکس کر لیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور اس کو ڈالنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہملیٹ ہے وہ بائنٹ اچھے سے اور ٹوٹے نہ اور ساتھ ہی ٹو ٹی سپون آپ ملک ڈالیں گے یہ دو چیزیں ایکسٹرا انگریڈینٹس ہیں جو اس ہملیٹ میں جائیں گے اور آپ کا ہملیٹ بہت اچھا بنے گا تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور اب ہملیٹ بناتے ہیں اور یہ جو تین انگریڈینٹس ہیں یہ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے یوز کرنے ہیں اب ہملیٹ بناتے ہیں اور پہلے میں نے فرائی پان اچھے سے گرم کر لی ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ہیوز کروں گی وان ٹی سپون آئل ابھی ہملیٹ کا بیٹر ڈالیں گے یہ ڈالنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی سائیٹ جو ہے وہ چین نہ کریں جب تک کہ اس کے اوپر سے جو کلر ہے وہ چین نہ ہو جائیں اور اس کو آپ جو چھول ہے آپ کا وہ تقریباً میڈیوم ٹو لو فلیم پہ رکھیں کیونکہ اگر آپ تیز ہیٹ پہ اس کو پکائیں گے تو یہ ایک تو کچھا رہ جائے گا اور جو باقی چیزیں آپ ٹاپنگ کریں گے وہ بھی صحیح نہیں اس کا فلیور آئے گا آپ اس کو کوشش کریں کہ میڈیوم ٹو لو فلیم پہ پکائیں اور اب یہ دیکھیں اس کا کلر اوپر سے چینج ہو گیا ہے اور یہ تقریباً پک بھی چکا ہے لیکن لو فلیم پہ میں نے اس کو پکایا ہے تو اب میں اس پہ یوز کروں گی چیز جو سٹریپس کٹی ہوئی تھی میں نے یہ سب میلٹ ہو گئی ہے اب اس پہ جائیں گے ٹماٹر اور ٹماٹر میں نے پہلے اس لیے نہیں یوز کیے کہ یہ بھی ایک ٹپ ہے جب آپ ٹماٹر پہلے یوز کرتے ہیں تو وہ بیٹر جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور جو اوملیٹ ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے تو کوشش کریں ٹماٹر میشن ٹاپنگ کیلئے یوز کریں اب اس سٹیج پہ آپ یوز کروں گی میں چکن ٹکا اور چکن ٹکا جو ہے وہ آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ کر لیں چکن ٹکا ڈالنے کے بعد آپ چمچے سے اس کو پریس کر لیں تاکہ جب آپ کھائیں تو وہ گرے نہ اور دو منٹ مزید اس کو پکائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوملیٹ چو ہے وہ ہمارا تیار ہے اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ